بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین گرامی بھارت میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا ذمہ دار مسلمانوں کو قرار دیا جا رہا ہے اور اسے کرونا جہاد کا نام دیا جا رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کی طرف سے انڈیا کو تباہ کرنے کی ایک نئی ترقیب ہے بی جے پی اور آر ایس ایس کی ہندو انتہا پسندی اور مسلمانوں کی مخالفت نے اب یہ موڈ لیا ہے کہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے اور انہیں زبردستی گسیٹ کر مندروں میں لے جا کر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ اسلام کو چھوڑو اور ہندو کا مذہب اپنا لو پورے بھارت میں اس وقت پولیس کی جگہ آر ایس ایس کے گھنڈوں کو کھڑا کیا گیا ہے اور موڈی چونکہ خود آر ایس ایس کے کارکون ہیں تو اس لیے پولیس بھی آر ایس ایس کو کچھ نہیں کہہ سکتی اور اس وقت بھارت میں صورتحال یہ ہے کہ آر ایس ایس نے پورے بھارت کو ٹیک آور کیا ہوا ہے اور جو صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے وہ بہت خطرناک اور دردناک ہے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا سارا ملبہ مسلمانوں پر اور خاص طور پر تبلیغی جماعت پر ڈالا جا رہا ہے اور اس وقت پوری کمپین کی جا رہی ہے کہ تبلیغی جماعت پر مکمل پبندی لگا دی جائے اور ان کی تمام نکل و حرکت کو بین کر دیا جائے اب اس تصویر کو ذرا غور سے دیکھیں مسلمانوں کے کارٹونز بنائے جا رہے ہیں جس میں مسلمانوں کو بندوق لیے کرونا وائرس پھیلاتا ہوا دکھایا گیا ہے اور اس کو کرونا جہاد کا نام دیا گیا ہے تبلیغی جماعت پر پبندی لگانے کی کمپین کے ساتھ آر ایس ایس یہ کمپین بھی چلا رہی ہے کہ ملک کی تمام مساجد کو مکمل بند کر کے ہندووں اور آر ایس ایس کی انڈرکٹ دیا جائے اب ایک طرف پوری دنیا اس وبائی مر سے جان چھڑانے کے لیے کوشہ ہے اور ہر ملک اپنی معیشت کو بچانے کے لیے اقدامات کر رہا ہے وہیں پر دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو بھارت ان حالات میں بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ملک کے اندر مسلمانوں کے خلاف پورا محاذ بنا لیا ہے اور بارڈرز پر جنگی ماحول پیدا کیا ہوا ہے موسیقی